ملک بھر کی اکثر جامعات میں اس وقت گرمیوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں اکثر یہ چھوٹیاں تین ماہ کی ہوتی ہیں گرمیوں کی چھوٹیوں میں طلبہ اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان تین ماہ کی چھوٹیوں میں طلبہ کرتے کیا ہیں ملک میں تقریباً 183 جامعات ہیں جن میں لاکھوں طلبہ زیر تعلیم ہیں مارکیٹ سے جڑے ہر شعبے سے متعلق جامعات میں شعبہ جاگ قائم ہیں لیکن ان طلبہ کو چھوٹیوں میں کوئی اسائیمنٹ نہیں دی جاتی کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس بلکل کوئی ورکنگ پلین نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ اپنی چھوٹیوں میں اپنے وقت خذیا کرتے ہیں اور جب وہ دوبارہ کلاس رومز میں آتے ہیں تو ان کے بلکل فلیٹ بلینک ایکسپریکشنز ہوتے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس بھی کافی حق تک ویسے ہی چھوٹیاں مزار دیتے ہیں اگر ان طلبہ کو چھوٹیوں میں اپنے اپنے علاقوں میں انہی شعبوں سے متعلق اسائیمنٹ دی جائیں تو انہیں اپنے شعبے میں تجرباتی طور پر بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ کو اس طرح کی ایکسپریکشنز کرنا چاہیے جو لیٹر آن سپورٹ کرے آپ کی پرفیشنل لائف کو مجورٹی سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیک ورڈ ایریا سے ہوتے ہیں تو ان کی یہ چھوٹیاں اگر مل جائے تو وہ اپنے ایریا میں جا کے ایجوکیشنل کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں ایسے ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے جہاں کے ان کی منٹل اور فیزیکل ہیلڈ دونوں چالنج ہو ان کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملے ان کی ایسے ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے جہاں بسیکلی دیکن انجوئی دیمسلس ان دیکن لرن نیو ٹھنگ اگر بندہ جائے وہاں پر ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ریسرچ پر انگیج کرے اور جو وہاں کے سٹونڈ ہیں ان کو بھی کوش کریں کہ ان کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرے تاکہ ان کا بھی کچھ بڑا ہویا اور مرک ترقی کر سکے طلبہ ٹیوشن سینٹر کھول سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو کر اس کی سیاسی جدو جہود کا مطالعہ کر سکتے ہیں ویل فیر کے کام کر سکتے ہیں ان شعبوں میں کام کر کے نہ صرف وہ کچھ پیسے کما سکتے ہیں بلکہ اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں سیاسی خورس کر لینا چاہیے یا سٹاڈی سے انٹاش رہنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے اکڈیمکس کا جو ان کی اکٹیوٹیز ہیں ان کو کریون کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہیں اڈر دن اکڈیمکس جو ریڈنگز ہیں وہ اس لئے ان پر بھی فوکس کیا جا سکتا ہے لیکن سمر وکیشنز کا ہرکیز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سٹاڈی سے آتو تچ ہو جائیں ویس نہیں کرنا چاہیے ٹائم آپ کو اچھا خاصے دو تین منس ملتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی تربیت کے بہت کم مواقع میسر ہے جس کی وجہ سے ملک کی ساٹھ پیسٹ آبادی ملک کا اساسہ بننے کی بجائے بوجھ میں بدرتی جا رہی ہے پاکستان ساغا کے لیے ہم نواز اسلام آباد پاکستان ساغا کے لیے ہم نوازنے کی بجائے